بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حبتوں وہاں میں رکھیں آج ہمارے کچھن میں بان رہا ہے کیمہ کرے لے اس کے لئے ہم نے آدھا کپ ویلکہ ڈالنے ہیں یہ تین پو کیمہ ہے اس میں ایک کپ پانی کا ڈال دیں بسم اللہ الرحمن 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 اس میں بھی کریلوں میں بھی ہونا ہے اس میں پھر اس میں بہت زیادہ ہو جائے گا ایک بڑی پیاس کٹ کے ڈال دیں دو ٹیبل سپون پیسا ہوا ہے ادھر لسن تقریباً پیسے ہوگے دو ٹیبل سپون لسن کے ڈالنے ہیں یہ میں نے سابر ڈالنے سے میرے پاس سابر تھا اب اس میں نمک بھی شامل کرنی ہے وہ اب اپنے ٹیس کے مطابق شامل کرنی ہے ایک بڑی سپون نمک نمک بچاپی اپنے ٹیس کے مطابق شامل کرنا ہے ہافٹی سپون حلدی کا اب اس کو پکڑے کے لیے چھوڑ دیں تقریباً بیس پندرہ بیس منز میں یہ کیمہ گال جائے گا اور پاڑی بھی خوشک ہو جائے گا اور پھر دوسری طرف ہم کریلے فرائی کر لیتے ہیں وہ دوسری طرف ہم کریلے لیے ہیں اور ان کو چھلکیں توار کے تو یوں ایسے ترچھے رخ میں بریبنے کاٹ لیا ہے کریلوں کے کرواہر ختم کرنے کے لیے پانچ سے چھے ٹیبل سپون شکر کے شامل کرنے ہیں اگر شکر نہیں ہے تو آپ جینے بھی شامل کر سکتے ہیں ایک سے ڈیل ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون حلدی شامل کر کے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں جو ایسے مکس کر کے تو اس کو دو تین گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ کریلے اپنا پانی چھوڑ دیں اور یہ پھر سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر کریلوں کو نچوڑ کے تو تین چار مرتبہ ان کو دھو کے اچھی طرح ان کو دھو لینا ہے اب یہ ایسے مسل کے تو ان کو ہمیں دو دین گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے ہم کریلے فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ رہونے رہے ہیں پھر تریباً ایک کپ آئر کٹ شامل کریں اس میں اویل کو ذرا گرم ہونے دیں پھر اس میں کریلے ہمیں شامل کرنے ہیں اس کی ہوئے تھے اب اس کو پکانے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہمیں باہر نکال لیا ہے اب اسے نچوڑ کے تو اس میں ڈالنا ہے کریلوں کی کرواہر ختم کرنے کے لئے اس میں ہم نے گوڑی شامل کیا تھا گوڑی نمک اور حلدی اور پھر ان کو اچھی طرح مسل کے تو تین گھنٹے کے لئے رکھا تھا پھر ان کو اچھی طرح مسل کے تو نچوڑ لیا تھا اور دو تین چاہ پانے میں نکال لیا تھا دھو لیا تھا یہ دیکھیں کریلے ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تقریباً آٹھ سے داس بنے لگے ہیں اب ان کو نکال لیں اب اسے اوئل میں اوڈ اوئل ڈال کے تو اس میں پیاس فرائی کرتے ہیں ہمیں فرائی کر کے نکال لیا ہمیں اب بھی کڑاہی میں چار ٹیبر سپون اوئل کا شامل کریں اور اس میں یہ پانچ حدد پیاس بری بری کٹ کے ڈال لیں اس قسم کی کٹی ہے پیاس نہ زیادہ بری نہ چھوٹی ہے درمیانے سائل پی بسم اللہ رہا یہ پانچ حدد پیاس ہے پیاس میں تقریباً چار سے پانچ منٹ فرائی دیا ہے میریم فلیم پر مکریلے میں پیاس کو براؤن بھی نہیں کرنا بس اسے اس کو تین چار منٹ فرائی کرنا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور پیاس نرم ہو جائے چار ٹوپاٹرہ میں کرش کر کے رکھتے ہوئے ہیں یہ شامل کی ہیں چار ٹوپاٹرہ میں چار ٹوپاٹرہ میں چھوٹی ہے نمک اس میں تھوڑا شامل کریں گے کیونکہ کھینے میں بھی ڈالا ہویا ہے اگر کام لگے گا تو فیبار میں شامل کرنا ہوں ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون شرف ملت لبک بچوہ سے آپ اپنے پسان کے مطابق ہی ڈالیں ہلدی ہافٹی سپون آپ ٹوپاٹروں کا پانی کیسے کر لیں تمارٹو کا پانی کھشک ہو گیا پھر اپنے پانی کھشک ہو گیا پھر اس میں کمہ اور کریلے دیکھیں تمارٹو کا پانی کھشک ہو گیا پانی کھشک ہو گیا اب اس میں ہم فرائی کریلے اور کمہ شامل کر کے اس کو دم پر لگا دیں گے داس منت کے لئے الہمدللہ الحمدللہ ہمارا کیمہ کنیلے ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت مزے کے اور بہت ٹیسٹ یہ گرمی کے موسم میں ضرور کھانے چاہیے یہ خون ساف کرتے ہیں اور شگر کے مرینوں کے لیے بہت اچھی ہیں شگر کو ڈھول کرتے ہیں اچھا جیاب اجازت ہے اللہ حافظ